موسیقی تقریب کی صدارت کالیج حضا کے پرنسپل پروفیسر سوحال علی نے کی جبکہ وائس پرنسپل پروفیسر حافظ آجد علی اور کالیج حضا کے تمام شبجات کے انچار سہبان اور جگرین تسامن موززین علاقہ اور طلبہ طلبات کی یہ لوڈائی پارٹی میں خوب شرکت کی پروفیسر سوحال علی نے خطاب کیا کہا کہ پروفیسر سوحال علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا میں طلبہ طلبات کی تعلیم ترقی کیلئے دعا گو ہوں لیکن اللہ پاک ان کو تعلیمی میدان و م درین کارک کرتے گی کہ حامل پروفیسر سایبان اور چیف گیس میں شیرس پیش کی تقریب کے اتتان پر کامیترانہ پیش کیا گیا اور پروفیسر نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام احوانوں کا شفت رہادہ کیا اب آپ کو ہم خبر دیں تو پولیس کی ورثی میں مقلیف موٹر سائکلز کو رونتنے والا ملسن جو ہے وہ پولیس نے گرفتاس کر لیا ہے پولیس کی ورچی میں کئی لاکھوں سے ورداتے کے چھوارا گاڑی سے متعدد موٹر سائکل سواروں کو رونتا ہوا ہڈی چائرز پیپل سورنگی سے ہوتا ہوا تمام قانون کی دھجیاں وڑاتا خودادات کے انہیں کے قریب مجھرم گرفتار ہو گیا پولیس مسلسلس ملسن کا پیچھا کر رہی تھی اور آرز کو پکڑ لیا گیا ملسن نے اپنی چوچا فٹرولا گاڑی میں پولیس کے لائٹ پھی لگائی ہوئی تھی کوہارٹ سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر افواج پاکستان کے ساتھ اظہاری اپنہتی کے لئے شراندار ریلی نکالے گئی پریس کانفرنس کی گئی ریلی مختلف تنظیموں تا شرب راتری سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی میں مختلف سیاست سماجی تنظیموں وابدہ ہارچ اور یونین تاثر بات ہوئی اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی پشاور چوک سے برامت ہوئی اور شہزہ چوک سے ہوتی ہوئی شرچیل آرمی چیک پوست پر افتتام پضی ہوئی ریلی کے شرکت افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے رہے شرچیل آرمی چیک پوست پر ریلی کے شرکت نے آرمی حفکار ہو اور افتتاراند بہار پہ نئے بلپاچری کی اور ریلی کے شرکت و 절�یل بندی شاہ منصور پراچوہ حیزر وکیل اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک پوست پر جاند ہوئی پاکستان کو ازرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں اس وقت ہمیں یہ چہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا عوام ملک کی ترقی اور عام مشاہدے ہیں اہر نے کہا کہ پیچھائی کی جانب سے نو مئی کے پرتشدد واقعات کے وجہ سے دنیا پھر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اب آپ کو بتا رہیں کہ سادکابان کے کچھے کے علاقہ میں جاری پولیس کا گرینڈ آپریشن چالیس میں روز میں داخل ہو گیا ہے سادکابان کھڑا کے کنشن نیاج پنجاب ڈاکٹر سمان ننبر کے قیالت میں کچھا آپریشن چالیس میں روز میں داخل ترشوان پولیس کے مطابق کچھا کریمینلز کے خلاف بھرپور کروائیوں سے انہیں کارنر کرتیا گیا ہے پولیس کے چالیس روز آپریشن میں نینڈاکو حلاف 28 قرابتار جبکہ پانچ سرینڈر ہوئے بیٹی تدات میں اسلحہ اور گولیاں باروت کی برامت ہوا ہے پولیس نے کچھا کریمینلز سے لوگوں سمجھا جانے والا اکسریت کی علاقہ واقسار کروا کے ریاست اور قانون کی حکمرانی کار کرتی ہے پولیس نے کریمینلز سے خالی کروائے گئے علاقوں سے ان کی درسنوں کمیں گاہیں اور پوکیٹ گاہیں تباہ مصمار کر کے نصرے آفش کرتی ہے گوجرہ سے بولٹن میں اب خبر شامل کریں گے جہاں پر اڈا مونگی بنگلا کے نہر گوگیرہ ورانس میں جڑی بوٹیوں سے نہر بند ہو گئی گوگیرہ ورانس میں جڑی بوٹیوں سے نہر بند ہو گئی بیچیوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جڑی بوٹیوں سے نہر کا بند ٹوٹنے کا خدشہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے جبکہ ایک دفعہ یہ بند ٹوٹنے چکا ہے جبکہ ایک سو ناسی گاپے کے حدود سے کسی رسپاہ پر توجہوں نہیں دی بیلدار کھر بیٹھے موقت تنقاہیں وصول کر رہی ہیں جبکہ میکمین ہار کاملا بھی اس بات پر کوئی بھی توجہوں نہیں دے رہا گوچرا کے سیول ہوسپٹل کو ریکلر لائسنس جو ہے وہ جاری کر کیا گیا ہے اور یہ صرف وہ صرف کسیول ہوسپٹل کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہی جاری کیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے ایم ایس مسعود درکھ نے اندین ٹوینی فورڈ نزیشٹی کے نمائندہ میاں وصی مسلم کو تفصیلات بتائی ہیں دیکھنے ہیں یہ ریپورٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہمیں پریمری اپنا پجاب ہیلتھ کر کمیشن طرح سے جو لسنس ملا ہے اس میں جو ہمارے ایم ایس ٹی ایس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہم نے پورے اچیب کر لی ہو گئے تھے تو الحمدللہ وہ آج ہمیں رسیب ہو گیا ہے اور اس میں ہماری ٹیم نے ہمارے ڈاکٹرز نے ہماری جتنے بھی سٹاف ہے اس نے بہت محنت کی اور ہم نے اس گول کو اچیب کر لیا اس کے بعد الحمدللہ جو نئی یار سٹک کہی ہے گوجرہ والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ سیڈی صاحب نے بہت انٹرسٹ لی ہے اس میں اور ہمیں کارڈیالوجسٹ کی دو سیٹس تھی اس میں یورالوجسٹ کی سیٹ بھی آئی اور جتنی بھی کسلٹر کی سیٹس ہیں وہ بھی انکریز ہو گئی اس کے علاوہ گوجرہ والوں کے لیے اور خوشخبری ہے کہ سیڈی صاحب نے بہت انٹرسٹ لی اور ہمارا ٹینڈر ہو گیا رویمپنگ جو ورک ہے ہمارا سٹارٹ ہو گیا اور ہر اندر آپ دیکھیں گے ایک سال کے اندر اندر اس ہاسپٹل میں کافی چینج آئے گی اور ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں سیٹس صاحب کا تو انہوں نے ہمارا جو رویمپنگ ورک ہے اپنی انٹرسٹ لے کر سٹارٹ کروے گا اب آپ کو افسوسنا قبر دے رہے ہیں گوڑکی سے جہاں پر خان پر مہر کے قریب نامالوم اپرانی فارنگ کی وجہ سے ایک شخص اپنی زندگی کی باس ہی ہار گیا ہے خان پر مہر کے قریب نامالوم ہتھیار بندوں کی جانب سے علاقے کی موت پر شخص اترگامن خان قبول کے قزن مولا بخش کو قتل کر دیا گیا نامالوم ہتھیار بندوں نے نوجوان کو قتل کر کے لاش کو گاؤں کے باہر پھینک دیا واقعے کی طلاب ملتے ہی پوری طور پر خان پر مہر پولس جائے گوگوا پر پہنچ گئی جس کے بتایا جا رہا ہے کہ نامالوم ہتھیار بندوں نے قتل کر کے لاش کو گاؤں کے باہر پھینک دیا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل واپس تاہیم سے صبروں اور پیرس کے لیے دیکھتے رہی ہے نین 24 نیچہیشٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خان پر امن کے ساتھ